بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں افتا بزنس آئیڈیا امید ہے کہ تمام دوست اب آپ خروفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک رحمت کے سائے میں ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ پشلی ویڈیو کے متعلق یعنی جس ویڈیو کے اندر میں نے پشلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس کی ریسپی مینگو جوس بنانے کی ریسپی اور اس کا بزنس کرنے کا طریقہ اور اکثر جو ہے میں جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں کافی سارا اس کے اندر دو تین چیزیں جو کافی سارے مشکلات کے اندر ملے تھی مل تو گئی تھی کیونکہ اس دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو نہیں ملتی ہے لیکن اگر آدمی کاروبار کرنے سے پہلے پتا ہو کہ کیا کیا چیز کی ضرورت ہے تو پھر وہ بہ آسانی وہ چیزیں لے سکتا ہے اس کو کم از کم نام تو اس کو یاد ہونا اس کا نام تو آتا ہو پھر بہ آسانی جو ہے یہ آدمی جا کے چیزیں لے سکتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ کام بڑے چھوٹے نہیں ہوتے بلکہ انسان کا جو حسلہ ہے یہ بلان دونا چاہیے کہ اگر انسان حسلے کے ساتھ کام کرے انسان حمد کے ساتھ کام کرے تو یقیناً میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے روج پر لے جاتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ جب آدمی اپنی حمد کو ہار دیتا ہے حسلہ انسان کا جو ہے ہار جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ کاروبار جن سے کئی گنا زیادہ بجت آتی ہے وہ بھی سارے کے سارے نیچے آ جاتے ہیں تو چلیے جناب ویڈیو کے جانب اور بتا دیتا ہوں میں آج آپ کو کہ اس کے اندر آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چیزیں کہاں کہاں سے بہت آسانی مل سکتی ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے قبر کر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک انٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تو اس کے پیکنگ کے لئے پیکنگ کا جو طریقہ ہے وہ اکثر دوستوں نے جو مشین دی ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ مشین کونسی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو میں اس مشین کو دکھا دیتا ہوں یہ مشین ہے جس سے آپ آپ اس کو بھی پہگ کر سکتے ہیں اور بھی اس مشین سے وہ چیزیں آپ کافی ساری پہگ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کافی سارے فائدے ہو سکتے ہیں یہ مشین تقریبا جس وقت میں نے لی تھی اس وقت یہ دوہزار کے لاکھٹ بک تھی دوہزار کیا ہی تھی لہور مارکیٹ سے ٹھیک ہے اور یہ مشین سے آپ بہت ساری پہگ کر سکتے ہیں بلکہ اس مشین کے ساتھ آپ اگر گرمی کے اندر بڑا جوس جو اس کے علاوہ اگر آپ پانی کا کام کرتے ہیں آپ اسی طرح پانی کے علاوہ تیل وغیرہ پیہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اور کوئی کام جو ہے پیکنگ والا کرتے ہیں تو اس سے آپ آسانی پیہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اس کے اندر ایکسٹرا چیز رہنے پڑے گی لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگر ہو سکا تو آج جو ہے ویڈیو کے اندر اس کی جو ہے پیکنگ کے بھی انشاءاللہ ایڈ کروں گا یہ اگر ویڈیو کی لانتھ بڑھ رہی ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس کے اندر میں علاوہ سے پیکنگ کی ویڈیو دوں گا کیا آپ نے پیکنگ کس طرح کرنی ہے کافی سارے جو یوٹیوب کے پر ویڈیو دیکھتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ پانی کی ویڈیو پیک ہو رہی ہے اس مشین کے ساتھ آپ پانی کی ویڈیو بھی پیک کر سکتے ہیں اور بہتنے سوری پانی کی بہتنے بھی پیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ دوسرے دوسری بھی جو ہے جو اس وغیرہ وہ بھی پیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ شوپر تقریبا کم از کم جو ہے ساتھ سو کا یا ساٹھ ساتھ سو کا کیجی ملا تھا اس ٹائم کے اندر آج قریبتا تو اس کے اندر پیکنگ جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے شوپر ایک یہ ہے اور ایک یہ دونوں شوپر ہیں اس کا جو وزن تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا جو وزن جو ہے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ اپنے حساب سے میں نے تقریبا بارہ پہ پیکنگ کر کے کام چلایا ہے یعنی کہ بارہ بوتلیں جو ہے وہ پیک ہی ہیں اور اس کے بعد ان کو پیکنگ کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ آخر پہ دیکھیں گے کہ پیکنگ کس طرح ہوتی ہے یہ آپ باہت سانی جا کر اس کو پیکنگ شوپر بھی کہہ سکتے ہیں اور جوس پیکنگ والا شوپر اسے کہہ دیں تو بھی یہ باہت سانی دے دیں گے اس کے اندر بوتل وغیرہ وہ بھی پیک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پانی والی بوتل وہ بھی پیک ہو جاتی ہے جوس وغیرہ تیر وغیرہ harcina آپ اس کے اندر باہت سانی پیکر سکتے ہیں اور اکثر دوست نیسل وغیرہ کا پانی ہی استعمال کرتے ہیں اکثر دوست جو ہے بڑی بڑی بہتر جو ہے پانی بہتر استعمال کرتے ہیں وہ یقینا اس شوپر کے اندر پینکو کہاتی ہے یہ وہ شوپر ہوتا ہے جب یہ ہیڈ اس کو اس مشین کو ہیڈگان کہتے ہیں اس کے ساتھ جب یہ چلاتے ہیں تو اس کے ہیڈ آنے سے یہ جو ہے بلکل پریس ہو جاتا ہے بہت زیادہ بہترین ایک پریس قسم کا یہ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے اندر یہ جو نظرنار آرہے ہیں اس لیے باہر باتیں کہا ہو کہ آپ اگر کرنا چاہیں کاروبار بزنس کرنا چاہیں تو آپ کو ان چیزوں کے نام یاد ہونے چاہیے آپ کو ان چیزوں کے انفارمیشن ہونے چاہیے کہ یہاں سے یہ مارگیٹ اس مارگیٹ کے اندر یہ چیزیں مل جاتی ہیں پھر آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی پھر آپ کو کسی قسم کی نشواری نہیں ہوئے گی بلکہ آپ جا کر وہاں سے بہت سانی ہر چیز لے کر اپنا کاروبار شروع کر دیں گے تو اسی طرح میں نے کچھ جو ہے جوس پیہ کیا ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے جوس وہ پیہ کر کے ہم لوگ سیر کرتے تھے اور کس طرح کیار کرتے تھے یہ جوس کی بوٹل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ کو نظر آجائے یہ جو اس کے اوپر ڈیٹ ہے اس ڈکن کا ڈیٹ کی وجہ سے ریٹ جو ہے تیز ہے اور بعض کے اوپر نہیں ہوتا تو بعض جس کے اوپر نہیں ہوتا اس کا ریٹ کام ہوتا ہے یہ آپ کو ذہن گندر ہو کبھی بھی آپ کو یہ میری بات کام کے اندر آ جائے گی کہ فیدہ ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں جس طرح یہ بوٹل پڑی ہے یہ اس کے اوپر ڈیٹ بغیرہ نہیں ہے اور اس کے اوپر جو ہے ڈیٹ لگی ہوئی ہے یہ دیکھنے آپ یہ ڈیٹ والا جو ہے اس کا جو ہے نا ریٹ تیز ہوتا ہے اور اسی طرح یہ ڈیٹ کے بغیر ہے جس کا ریٹ تیز نہیں ہوتا یہ کم از کم جو یہ اوپر والا ڈھکن ہے یہ تقریبا تقریبا جو ہے یہ میرا خیال میں 80 نبی پیسے کے اندر یہ دیتے ہیں اور یہ تقریبا 20 سے 30 پیسے کے اندر یہ ایک مل جاتا ہے تو اس طرح یہ آپ نے اس طرح بوٹل کو تیار کرنا ہے اور تیار کر کے آپ نے پیکنگ کرنی اور پیکنگ کے بعد آپ نے بہت آسانی جناب اس کو اپنے کسے بھی بارکیٹ کے اندر جا کر سیل کرنے یہ عام دنوں کے اندر بھی چلنے والا ہے گرمی سردی کے اندر یہ جوس چلنے والا ہے یہ ہے بوتل یہ ہے ہم نے اس گرمی کا سیزن اس کے اندر الحمدللہ اچھا خاصا ایک پروفٹ ایک اچھی خاصی اللہ نے مجھے رزق دی ہے میں وہ نہیں کہا سکتا کہ اس سے آپ جو ہے جناب کار کھانے لگا لے فیکٹری لگا لے لیکن نہیں لیکن الحمدللہ ایک اچھی خاصی روٹی اس سے مجھے حاصل ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں کسی کا فیادہ ہو جائے کسی کا بھلا ہو جائے تو امید ہے کہ جناب آج کی ویڈیو ہماری پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ملتے ہیں ویڈیو پر لائک کر دیں اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ نے یہ بان السلام علیکم